اسلام علیکم ساتھیوں کامران ایو بھی وار سیل میں ایک بار پھر حاضر بہت کلاسک اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس ریگارڈنگ وار بیٹوین اسرائیل این فلسطین جو کہ اسرائیل سے نکلی پھیل گئی دنیا میں یمن کی طرف گئی اس کے بعد فائنلی اسرائیل نے ایک حملہ کیا اپنے ایف تھرڈی فائف کے تروں انہوں نے نمشق میں جو ہے ایران کی امبیسی گوڑا دیا جس میں ان کے کمانڈرز بڑے خاص کمانڈرز ہمیں سات لوگ مارے گئے ایران ڈیفینٹلی سب جانتے ہیں کہ ایران ہوسیوں کی ہوسی باغیوں کی بھی مدد کر رہا ہے بیک ڈور پہ حزباللہ بھی ان کے بیک پر ہے ایران ایران بیسکلی اپنی پروکسی وار لڑتا ہے ہمیشہ اس دو سیدھا ایران پہ حملہ ہوا ہے اس کی امبیسی گوڑ آیا گیا تو ایران نے ایران کیا تھا کہ وہ نہیں چھوڑے گا فائنلی بہت سائی طرف سے اس پر پریشر آیا کہ آپ یہ نا کام کیجئے گا کیونکہ وہ ڈیریکٹلی ایران پہ حملہ کرنے جا رہا تھا اب اس کی سٹریٹیجی کیا تھی یہ دیکھنا تھا تو اس کو بڑا منع کیا گیا لیکن فائنلی اگر دیکھیں دو سنتے تھی اگر ایران حملہ نہ کرتا تو مزید اس پہ حملے ہونے تھے یہ جوابی کاروائی بیسکلی یہ ریٹیلی ایشن تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلی ایٹ کریں گا اور ان کا ریٹیلی ایٹ کرنا ان کا حق بنتا تھا کیونکہ اگر وہ ریٹیلی ایٹ نہیں کرتے تو یہ ریڈ لائن بار بار کروس ہوتی رہی تھی فائنلی انہوں نے تین سو ڈران اور تیس مزائل داغ دی ہیں اسرائیل کے اوپر بڑا حملہ بڑا کلاسی تھا اس سے پہلے اس مزائل کے حملے سے پہلے انہوں نے اسرائیل کا ایک جہاز جو انڈیا جا رہا تھا اس پہ قبضہ کر لیا تو دیفنیٹلی چاروں طرف سے کھلبلی مچ گئی کیونکہ انہوں نے جانت ریڈ سی میں ایسی ہوسی باغیوں نے پکٹ رکھا ہے انڈیا نوشن میں انہوں نے اس کو پکڑا ہے اور اسرائیل کی کمر ویسی اکرامیکلی ٹوٹ رہی ہے تو اور سیکنڈ اس کے فوراں بعد انہوں نے حملہ کر دیا اچھا بہت ساری اطلاعات ہیں حملے کی کتنا نقصان ہوا نہیں ہوا ان کے اسرائیل میڈیا کا کہنا ہے کہ انہوں نے تقریباً نوے سے پچانوے فیصد جو ہے وہ ان کے جو ڈرانز ہیں اور مزائل ہیں ان کو انٹرسیپٹ کر کے ختم کر دیا ان کے آئرن ڈران سسٹم نے لیکن جو ایرانی میڈیا کی طرف سے یا ایرانیوں کی طرف سے جو موقع فائر انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے بلکل ہم نے اپنا 50% حدف جو ہے وہ اچیف کر لیا اب ظہری بات ہے یہ آہستہ آہستہ ویڈیوز آتی جا رہی ہیں تو یہ اپ ڈیٹ کمپلیٹ ہو جائے گی کہ یہ کہاں تک نقصان ہوا ہے بلکہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جہاں انہوں نے تین سو ڈرانز مارے تھے وہ ان کے آئرن ڈران اس میں آہ مصروف تھے اچھا انہوں نے کیا کیا بڑے سستے نویت کے آہ جو ہے مزائل داگیں اپنی اوریجنل طاقت نہیں دکھائی لیکن اس میں ایک انہوں نے ہیوی مزائل داگ کے آہ ایف تھرٹی فائف کی جو اسرائیل کی ایک میجر بیس تھی وہ اس کو نقصان پہنچا ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے جو اسرائیلی میڈیا بھی نہیں اسرائیل اس کی تصدیق نہیں کر رہا وہ تو کچھ اگر ٹائم میں پتہ چل جائے گا لیکن کیا ہے کہ ایک اور ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے یہ سامنے آئی ہے کہ اس حملے کی وجہ سے ان کے ڈراؤنز نے ان کی تمام تر ایریے کو سکین کر کے سارا ڈیٹا پیچھے ایران بھیجوا دیا ہے اب یہ ون وے ڈراؤن تھے ون وے ڈراؤنز کی جہاں تک بات کریں یہ خود کچھ ڈراؤن بھی کہتے ہیں یعنی ان کا ٹارگٹ پہ جا کے اور ڈیسٹرائے ہو جانا ہی ان کا مقصود ہوتا ہے کہ ان کی کتنی لیئرز سیکیورٹی لیئرز ہیں کیونکہ ہوسیوں نے ویسے ہی امریکہ کی تمام تر سیکیورٹی کا بھانڈا پھوڑ دیا اور یہ بھی بھانڈا ان کا پھوٹ گیا ہے ان کو پتہ ہے ان کو بیسیکلی ایران کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے کہ کس قسم کی ٹیکنالوجی کن کس قسم کا ان کے پاس ڈیفینسیف سسٹم ہے ان کی کتنی لیئرز ہیں اور کیسے ان ساری لیئرز کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ سیدھے لفظوں میں کہیں تو اسرائیل کے سامنے ننگا ہو گیا اور یہ جب چاہیں ایک ڈیمونہ پہ جو ان کی نیوکلئر فیسیلٹی ہے اس پہ حملہ کر سکتے ہیں اور یا کسی بھی جگہ آپ کو یہ ڈیریکٹلی ہٹ کر سکتے ہیں یہ نہ صرف یہ ہٹ کر سکتے ہیں سارا ڈیٹا اس وقت روس کے اور چائنا کے پاس موجود ہے امریکہ انہیں بیسیکلی سین یہ ہوا کہ اس حملے سے پہلے یہ حملہ ہوا اس حملے کے فوراں بعد جو بائٹن جو تھے وہ چھوٹیوں پہ تھے وائٹ ہاؤس کی طرف سے ہائلیکاپٹر بھیج کے ان کی چھوٹیاں منسوخ کی گئیں اور انہیں وائٹ ہاؤس بلا لیا گیا اور نیتن یاہو کو جب یہ حملہ ہوا تو اس کے بعد انہیں بنکرز میں لے جایا گیا اور وہاں سے ان کی میٹنگ جا رہی ہے کچھ دیر میں ابھی کیونکہ ان کی میٹنگ جا رہی ہے کچھ دیر میں ہی اپنے اگلے لاحی عمل کا اعلان کریں گے بریس کانفرنس کریں گے لیکن ابھی نیتن یاہو کو بائٹن کا ڈیریکٹ فون آیا اور اس نے منع کیا ہے کہ آپ قصدن یاد رکھئے گا اعلان پہ حملہ مت کیجئے گا آلریڈی ایک اور ڈیویلپمنٹ آئی تھی ڈیویلپمنٹ یہ تھی کہ انگلینڈ وہ پہلے ہی منع کر چکا ہے اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دینے کو وہ بیک فوٹ پہ چلا گیا ہے کیونکہ اس کے ڈیسٹرائیر آ رہے تھے آ رہے تھے تو کوئین الیس بیت جو ان کا ڈیسٹرائیر تھا بڑا سب سے ہیوی ڈیسٹرائیر اس میں اچانک خراب بھی پیدا ہو گئی جو کے بعد میں کیا سرائیاں بھی تھی کہ اس پہ سائبر حملہ ہوا ہے اس سے پہلے ایران نے ایک سائبر حملہ کیا جس سے بہت سارے شہروں کی بچلی بند ہو گئی اسرائیل کے تو بہت سارے سائبر حملے بھی اور اس طرف سے دوسری طرف سے جو سیکنڈ فرنٹ کھولا وہ حزباللہ نے بھی تقریبا پچاس سے سو کے قریب مزائل داگ دیا اسرائیل پہ اب اسرائیل دو سے تین فرنٹ سے بیزی ہو گیا اب امریکہ کو بیزی کرنا چاہ رہا ہے روس ایک سائٹ سے روس نے ڈائریکلی بیان دیا کہ اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے ایران کے تو ہم بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو روس یہاں سے انگیج کرے گا امریکہ کو اور ساؤھ چائنسی سے چائنہ اس کو انگیج کرے گا اور اتنی فرنٹ سے جو ہے وہ امریکہ بار نہیں لڑ سکتا لیکن امریکہ کی دوگلی پالیسی دیکھیں ایک طرف تو وہ منع کر رہا ہے حملہ کرنے سے دوسری طرف فوجی بھی روانہ کی ہے اور مستقل امنیشنز دیتا جا رہا ہے اسرائیل پرام کیے جا رہا ہے اسرائیل کو دیکھتے ہیں اب یہ معاملات کھانا جاتے ہیں اب تک تو یہی ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ضرور ان پر حملہ ایران پر حملہ کرے گا تمام تر سیکیروٹیز ایران کی بھی ہائیلرٹ ہیں باقی ترکی کی طرف سے جو اپ ڈیٹ آئی ترکی نے ڈیفنیٹلی اپنی ائر سپیس یوز کرنے سے منع کر دیا امریکہ کو اور یہ کام کر کے انہوں نے امریکہ کے پیرک کے نیچے سے زمین نکال دی بیسیکلی یہ کامیابی ہے ترکی کے عوام کی جو اردگان کو کیونکہ یہ لاسٹ جو ان کا ایک انٹرنل ایکلیکشن ہوا تھا اس میں تو یہ اردگان واضح طور پر ہار گئے تھے تو یہ ان کا ریکشن تھا دیکھیں معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے یہ تھی اب تک کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے گا اجازت اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے اپنا ریکی کا بہت سارا خیال اللہ حافظ شکریہ